بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو حلقا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کا جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کی شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو رحمی شیطان رجیم بسم اللہ روح مان رحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دک تکلی پہ ختم کر دیں اللہ پاک آپ آپ سگیرہ کے بھی گناہوں کو مارک کر دیں اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرست پہ عطا فرمائے آمین آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیا بہت ہی آلہ قسم وہ آپ لوگوں سے بزارش رہے کہ جلد سے جلد کھانے پاک پڑھ لو تاکہ آخر بہت قریب ہے موت بہت قریب ہے آپ کی بہت مہت پانی ہوگی اگر میری بات کو اگر آپ سیریس لو آج جنہ آپ ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب ہے عمل کے قلمے کی لاکھ دعائی ہم کو حاضرت جلد تکھ لائی تو سنے آپ ساتھ میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے نو جن دیرمی رات کو روزانہ تین سو تیرہ بار اکیس دن تک پڑھیں گے اگر آخر گیرہ گیرہ مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ زکاة ادا ہو جائے گی نہ کوئی حصال اور نہ ہی پرحیز جلالی جمالی کیا جائے گا زکاة ادا کر رہے ہیں آپ کی تسخیر کم عمل نہیں کر اور جب آپ نے حاضرات کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہاتھ کی انگوٹھے کے ناخون پر یا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر کازر لگا کر آپ نے بچے کو خدایت کرنی ہے یعنی بچے کو کہنا ہے کہ وہ کازر میں روح سے دیکھتا رہے اب آپ نے کیا کرنا ہے صرف 28 مرتبہ اول حدود چیز پڑھ کر 28 مرتبہ دروشی پڑھ 28 مرتبہ جو ازائم میں نے آپ کو بتائی ہے جو سکرین پر بھی چل رہی ہے لا الہ کا کھائی پڑھ کر آپ نے جو بچہ بیٹھا ہوگا تو اس کے پر آپ نے پھوک مار دینی ہے تو فورا ہی بچے کی نگاہوں جو ہجاب ہوتے ہیں وہ اٹھ جائیں گے اور جو مخلوق اس کو نظر آئے یقین مانے بہت ہی بہت ہی بہت ہی پیاری بزرگان دین کی مخلوق ہوگی تو یہ بہت نیا پمر ہے لازم کیجئے گا اور اس کے بعد جو بھی آپ بچے کو پریئے سب سے پہلے انہیں عدد سے سلام کریں جو موکلین حاضر ہوئے ہیں ان کو عدد سے سلام کریں اور پھر آپ جو بھی سوال جو پوچھیں بچے کے بچے کے ذریعے سے آپ کو ہر سوال کا تسلی بخش جو میرے گا اور آپ جب سوال جو حاصل کر چکے تو ان موکلین شکریہ دا کریں کہ آپ آئے پیشری پیش اور ان کو اسلام کر رقصت کریں اگر میرا بھائی جو بھی ہے یا بہن ہے اگر چاہتی ہے کہ یہ جو مقلین جو عمل ہے یہ خود پر مطلب کہ وہ اسمانہ چاہتی ہے تو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ساتھ سے پہلے آپ میں ایک سن تک اس کی سکھات ادا کرنی ہے اور مغرب ٹھائیں مغرب کے زان ہوتی ہے اثر کے زان ہوتی ہے مغرب کے زان سے پہلے اثر اور مغرب کے درمیان آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے بیٹھ جانا ہے آدھا گھنٹہ پہلے آپ میں بیٹھ جانا ہے خوش بھول لگانی ہے مکمل تیاری کے ساتھ جو کرنا ہے اور اس کے بعد آتی کیا کرنا ہے تو جب آپ مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھے ہتھیلی کے اوپر آپ نے حاضراتی سیاہی کو لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پڑھائی شروع کر دینی ہے جس طرح بچے کے بتایا تھا اس در آپ نے پڑھائی شروع کر دینی ہے تو انشاءاللہ سمجھیں کہ جو اللہ پاک نے سن لی ہے آپ کے حجات کے پردے اٹھنے والے ہیں تو آپ نے دعا اللہ پاک سے کرنی ہے کہ انشاءاللہ دیکھئے گا اور پھر جو بچے کے لیے ہم نے دریقہ تاہی تھا آپ کے بھی وہی ہے عدد سے سلام کریں رسپیکٹ کریں ان کو آنی کا شکریہ آدھ رہے کہ آپ کی بہت بہت مہربانی آپ تشریف لائیں اور پھر آپ جب سوال پوچھ نہیں تو ان سے اجازت میں اپنا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اور کوئی بات نہیں سمجھ جاتے کمرس میں کمرس کریں فضول کی کمرس نہ کیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو سننے میں کوئی حج نہیں ہے تو آپ کو میری بات سمجھ آجائے گی اسی سے جاتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا دعا میں یاد رکھنا جیسے میں آپ کے لئے دعا کرتی رہتی ہوں آپ بھی لازم میری دعا کیا گئے اور میری چاند سسکرائب کرنا نہ بھولے کہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہن جائے میں آپ پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھنے والے بہت ہیں لیکن سسکرائب بہت کم ہے تو سسکرائب جتنے زیادہ ہوں گے اتنا دین پھیلے گا تاکہ ان کو ہم نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے اس لئے سسکرائب کر لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ